ختم ہو گئی نہیں کیوں آپ گھبرا رہے بھائی بھارت کا دلیت بھارت کا پچھڑا اور بھارت کا آدیواسی اتنا ہی کافی ہے دلیت منس ہول دلیت دلیت کو بانٹیے گا نہیں کہ ہندو دلیت علیک مسلم دلیت ہے پچھڑا کا مطلب ہول پچھڑا آدیواسی کا مطلب ہول اتنا ہی کافی ہے دوڑانے کے لیے یہ جو جتنے بابا ابھی آپ کو دکھ رہے ہیں یہ سب بابا خرار ہو جائیں گے جس دن ناؤز بلہ ایسا ہو گیا کہ سمیدان بدلا جائے گا آپ کو دو اپریل یاد نہیں ہے کتنا اپریل تھا دو اپریل نا دو اپریل آپ کو یاد نہیں ہے ایک ہلکا سا ٹریلر دکھایا گیا تھا چودہ نوجوان اس میں شہید ہوئے تھے اور اسی دن سرکار اور پارٹی کے لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو ایک جھانکی ہے ابھی تو بہت کچھ بانکی ہے اس لیے میں کہا رہا ہوں اس پر ہم لوگ چرچہ زیادہ نہیں کرتے ہیں بہت کے بھاجپا کے پاس جو ہے بھاجپا کے پاس جو ہے بھاجپا کے پاس ہے بھاجپا کے پاس ہے مودی جی کمزور پڑھ رہے ہیں یہ بھی سچ ہے دو آزار چوبیس میں دو آزار اونیس والا یا دو آزار چودہ والا جلوہ نہیں ہے یہ بھی سچ ہے لیکن اگر پسماندہ کو حصیداری دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جلوہ ان کا لوٹنے والا لوٹے گا پرن بہمت کی سرکار بنے گی ہماری حصے داری ہوگی مران آپ پسماندہ پسماندہ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں مسلمہ بھاجپا نے مسلمانوں کی ووٹ کی احمیتی اخدم کر دی ہے اب اہمیت تو ہو رہی ہے بھاجپا نے کہہ دیا مسلمانوں کی ووٹ چاہیے ہی نہیں اب کس بھاجپا کیا آپ بات کر رہے ہیں ہمارے دیش کے پردان منطری نیندر مودی جی نے اپنے بھاشن میں بڑی صبحہ میں کہا بھائیوں بہنوں اس دیش میں ستر سال ہو گئے کسی نے پسماندہ شبد کا استعمال نہیں کیا تھا نہ تو پردان منطری نے نہ موک منطری نے نہ کسی پارٹی کے راشتیات دیکھ چھنے مولانا مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہ تھا کس کے لیے تھا مسلمان پسماندہ کہاں سا ہے نہیں پسماندہ مسلمانوں کا نام انہوں نے للبے گی بھاشن سنیے للبے گی من شکار انہوں نے برادری کا نام کیا ہے بھائی وہ تمام وہ برادری ہیں جو مسلمانوں کی برادری ہیں مولانا آپ مشاء اللہ مولانا ہے اس کے بعد بھی ایسی بات کر رہے ہیں پسماندہ مسلمانوں میں کہاں ہے پسماندہ ورڈ ہی نہیں ہے پسماندہ ورڈ ہی نہیں ہے ارے آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں یہ مدہ آج نہیں ہے میرے چھڑنے کا ہاں آپ چھڑنا چاہ رہے ہیں آج ہمارا مدہ صرف یہ ہے کہ ہمارے راشتیات دیکھ چھنا آج پریس کانفرنس کیا تھا اور بھاگی داری کو لے کر ہم لوگ مہم چلا رہے ہیں اس مہم کو آگے بڑھائیں گے باقی چیزیں ہم بعد میں ایسی بنام سے کریں گے آپ نے لکھتا کہ پردھان منتری پسماندہ کے نام پر مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں میں ان کے نیت پر ابھی کچھ بھی نہیں کہوں گا دو آزار چوبیس کا ہم بھی تو انتظار کر رہے ہیں ہم جیو تشی کا کام کیوں کر رہے ہیں پہلے کیوں بولنا ہے کہ انہوں نے توڑنے کے لیے کیا اگر وہ بھاگی داری دے دے تو تو باقی کو جواب نہ ملے گا بھاگی دار ہے دوسرے طرف کی دوار ہے نہیں تو کانگریس کیا کانگریس نہ کرتی تھی کانگریس پھر لش نکل جائے گا کسی کوئی بھی پارٹی ہے کوئی کون سی پارٹی ہے جس نے دنگانہ کر آیا اچھا ہم بھاگی داری کی بات جب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سیاست میں ہمارے ساتھ جو کیا کیا نوکریوں میں آپ نے کیا کیا کہاں پر ہمیں پی ایسی میں ہے کیا بی ایم پی میں ہے کیا سی آر پی میں ہے کیا بی ایس ایپ میں ہے کیا آر می میں ہے کیا کہاں ہیں ہم جی آر پی میں ہے کیا کہاں پر ہمیں ہیں تو ہم تو کہیں پر نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ سب نے بھید بھاو کیا اس لئے ہم کوئی حصے داری چاہیے اور کچھ نہیں ابھی چناؤ جیسے جیسے قریب آئے گا خبریں اس طرح کی رنڈ کرتی رہیں گی چلتی رہیں گی لیکن بسپا چالیس سیٹ مانگے یا پورے اسی پر لڑ جائے ہم لوگوں کا اپنا ایک محیم ہے دیکھیں اب تک ہم لوگ کیا کرتے تھے جیسے موڈی جی کے چاہنے والوں کو ہم لوگ کیا کہتے تھے اند بھکت یہی تو کہہ رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے تجربہ یہ ہوا کہ اند بھکت ایک طرف نہیں ہے ہر پارٹی میں ایسے اند بھکت پائے جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اب ہم لوگ ان چیزوں سے بہت اوپر اٹھ چکے ہیں اب ہمیں کسی کو چالیس سیٹ ملے یا بیس سیٹ ملے نہ ہمیں خوش ہونا ہے نہ ہمیں رونا ہے ٹھیک ہے نہ ان کی خوشی میں ہم ہیں نہ ان کے غم میں ہم ہیں اب تو میرا پوچھئے تیرہ کیا ہوگا کالیہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سماج کا کیا ہوگا کون ہے جو میرے سماج کی بات کر رہا ہے کون ہے جو آن اچھے تین سو اکتاریس پر مذہبی قید ختم کرنے کی بات کر رہا ہے کون ہے جو ایٹروسٹی ایکٹ میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو مابلنچنگ ہو رہی ہے اور یہ بات کان کھول کر سن لیجئے چاہے افرازل ہوں چاہے تبریز انساری ہوں ملک میں جتنے بھی مابلنچنگ ہوئے ہیں چاہے مظلوم انساری ہوں اسی فیصدی پسماندہ کے مابلنچنگ ہوئے ہیں یعنی اس میں مارے جانے والے اسی فیصدی وہی ہیں تو ہم تو ایٹروسٹی ایکٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ پریونشن آف ایٹروسٹی ایکٹ جو 1989 میں ہے بنایا تھا آپ نے جس میں اسی اور اسٹی کو آپ نے شامل کیا ہمیں بھی اس میں شامل کر لیجئے کسی کا عدی کار تو اس سے مرے گا نہیں ہماری سرکچہ کی گارنٹی ہو جائے گی ایک بات ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھاگی داری کون دے رہا بہن جی چالیس سیٹ لیں گی تو کیا بغیر پیسے کے پسمانداؤں کو اس میں دو چار پانس سیٹ دیں گی اگر یہ اعلان کر رہے ہیں تو ہم ڈھول بجائیں ان کے لیے ہم اچھلیں بھی کودیں بھی ناچیں بھی گائیں بھی ہم کیوں ناچیں گائیں بھائی ملے نہ ملے ساری سیٹ وہ ہار جائے پھر وہی بات آ گئے آپ ایک گناہ دیتے ہیں پٹ سے شمشدین رائین ہے نا شمشدین رائین ہے تو وہ پورے پسمانداؤں کا ہو گیا کوٹا پورا شمشدین رائین کو راجصبہ بھیج دی سنگٹن میں آپ نے رکھا تو آپ ایجنٹ بنا رہے ہیں ڈیلر بنا رہے ہیں یا لیڈر بنا رہے ہیں یہ بتائی آپ اگر شمشدین رائین کو آپ نے لیڈر بنایا ہوتا آپ ان کو اگر راجصبہ میں بھیج دیئے ہوتے آپ ان کو اگر لوگصبہ کا ٹکٹ تھما دیئے ہوتے پچھلے پیدان صبہ میں شمشدین رائین کو ٹکٹ دے دیئے ہوتے یا شمشدین رائن صاحب کی برادری کو ٹکٹ دے دیے ہوتے تب نہ ہم مانتے آپ کو آپ تو ان کو ایجنٹ کے روپ میں کام آپ نے کروایا وہ پیسے بسولتے تھے گھوم گھوم کے پچھم یوپی پرواری ہے پلاں پرواری اتنا بھاری ہوئے کہ پیسہ پکڑا گیا ان کا یہ سب پتہ ہی آپ کو یہ حصے داری کا معاملہ نہیں ہے اگر چالیس سیٹ ان کو حصے میں مل رہی ہے ایمانداری کا تقاضہ ہے کہ کم سے کم چار سیٹ پسماندہ مسلمانوں کو اس میں دیا جائے اور بغیر پیسے کے دیا جائے تب ہم ان کے ساتھ ہیں تب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ ٹپنی کر سکتے ہیں ورنہ وہ کس کے ساتھ جائیں گی نہیں جائیں گی اکیلے چناؤ لڑیں گی ہم کسی میں کچھ ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ بین جی کا وہ فیصلہ نے انڈیا میں جائے نہیں اگر بسپا آئی این ڈی آئی اے میں آتی ہے تو بھرتی جنتہ پارٹی کو تو نقصان ہوگا اور آئی این ڈی آئی اے کو فائدہ ہوگا لیکن بھاجپا اگر پسماندہ کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر یہ جو کٹ ہے اس کا کٹ ہو جائے گا دونوں باتیں میں بتا رہا ہوں ابھی مسئلہ میں چاہتا ہوں میں اپنے سے ہٹ کے بات نہ کروں بسماندہ مسلمانوں کے حصے داری کا مسئلہ سب سے بڑا ہے اگلے شہادب اس میں پیچھے ہو چکے ہیں کانگرس پارٹی لگاتار جو اپنے وار روہ میں بیٹ کے فیصلے کر رہی ہے جو ان کے cwc ہیں یا پھر آل انڈیا کانگرس کمیٹی جو ورکنگ کمیٹی ہے اے آئی سی سی جس کو کہتے ہیں تو cwc اور اے آئی سی کہیں بھی پسماندہ مسلمان نہیں دکھ رہا کہیں بھی حصے داری نہیں دکھ رہی ہے پھر اب دوسری جو ان کے الائنس پارٹیان ہیں وہاں بھی ہم نہیں دکھ رہے ہیں تو ہمیں چنتہ اس بات کی ہے کہ یہ انڈیا بنا کر اور بھاجپا کو سمپردائی پارٹی کہہ کر یہ اگر چناؤ جیتنے کی فراک میں ہے تو ان کے ٹائر کو پمچر کرنے کا کام پسمندہ مسلمان سو پرسنٹ کرے گا اس لئے کہ سمپردائیقتہ کے مددے پر دس سال بنام دس سال ہمارے پاس ریکارڈ ہے یو پی اے کی سرکار جو دس سال چلی تھی میں بہت پیچھے لوگوں کو نہیں لے جاؤں گا میں عیدیا نہیں گھماوں گا میں مراد آباد حاشمپورا کی بات ابھی نہیں کروں گا ورنک کانگریس کانپ جائے گی میں تو صرف منموہن سنگھ جی کے دس سال اور نرندر مودی جی کے دس سال آئیے اسی میں مقابلہ کر لیتے ہیں ان دس ورشوں میں کتنے مسلم نوجوانوں کی گرفتاری ہوئی تھی ٹاڑا پوٹا اور آتنکواد کے نام پر ان دس ورشوں میں کتنے ہوئے ہیں ان دس ورشوں میں کتنی دنگے فساد میں مسلمان مارے گئے تھی ان دس ورشوں میں کتنے مارے گئے ہیں ان دس ورشوں میں کتنی نوکریاں ملی تھی ان دس ورشوں میں کتنی نوکریاں ملی آئیے اسی پر بحث کر لیتے ہیں میں کانگریس کو تو سیدھا سیدھا دعوت دے رہا ہوں اس لئے اب ہمیں کوئی پھول کوئی باغیچا اور کوئی بھول بھولئیا یہ سب گھماوں ماں کے رکھنے کی ضرورت نے سیدھی 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 بات نو بکواس حصے داری دو ووٹ لو مانا جائے پاسماندہ مسلم بیجی پیر طرف جا رہے ہیں مانا کیا جائے جائے پھر حصے داری کے جا رہے ہیں انہیں دیکھئے ایکسٹرا نہیں لگائیے اگر بھارتی جنتہ پارٹی پاسماندہ مسلمانوں کو حصے داری کے نام پر ٹکٹ دے گی سو پرسنٹ پاسماندہ مسلمان کھڑا ہوگا اگر لبز لگا رہا ہوں اگر اس سے پہلے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ کا اعلان کرے اگر کانگریس یا دوسری قطع طور پر سیکولر پارٹیاں پاسماندہ مسلمانوں کو حصے داری کے نام پر جوڑتی اور بولاتی ہیں تو اس پر بھی وچار کیا جائے گا اتنا سیمپل لوجیک ہے بس جو پارٹی ہندو مسلم کی راجمتی کرتا ہو کون پارٹی راجمتی کرتی ہے نہیں بلکل نہیں کرتی ہے ایسے نہیں کرتی ہے میں بتاتا ہوں کونگریس پارٹی کے پرستاویت مکھ منتری مد پردیش کے کمالنات چار بار بابا باگشور کے پیر چھو چکے ہیں بابا باگشور کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم دیش میں ہندو راشت بنائیں گے اب ذرا آپ بتائیں کہ بھاجپا کے پردیش ادیت کے پیر چھو نے یا کمالنات کونگریس کے مکھ منتری گئے اگر سرکار کونگریس کی بن گئی تو وہ تو ہندو راشت بنی ہمارا کیا ہوگا پھر وہی سوال آئے گا تیرا کیا ہوگا کالیا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میرے لئے مدہ ہی نہیں ہے آپ بابا باگشور کے پیر چھوئیے شری شری رفی شنکر کے چھوئیے بابا رام دیب کے چھوئیے جتنے بابا کے چھونے چھو لیجئے ہم بابا صاحب امبیدکر کا سممان کرتے ہیں ان کے سمبیدان کی بات کرتے ہیں صاحب باباوں کے بابا بابا صاحب امبیدکر یہ سارے بابا ایک طرف اور ہمارے بابا ایک طرف بابا صاحب امبیدکر نے جو فارمولا دیا ہے ہم اسی فارمولے کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ فارمولا حصے داری کا جنہیں بابا کیا بات کر رہے ہیں آر اکشن کیوں دیا گیا تھا پہلے یہ بتائیے آر اکشن حصے داری کے لیے دیا گیا تھا بابا صاحب امبیدکر نے سمبیدان میں جو ریزرویشن کی بیوستہ کی آر اکشن ختم کرنے کی بات کرتی ہے کوئی نہ ختم کرے گا یہ سب ڈراما سنیے کسی کی حمت نے کسی کی معنی دودھی نہیں پلایا ہے کہ اس بھارتی سمبیدان کو کوئی ختم کر دے یہ سارے پولیٹیکل ڈرامے ہیں ہم اس پولیٹیکل ڈرامے کے پارٹ نہیں ہیں تو مان لیے جائے مولانا بھاڈپا میں جا رہے ہیں تو پترکاروں کو مسالہ ملنا چاہیے ارے بھائی ہم کبیرہ کھڑا بزار میں سب کی چاہے خیر نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بہر ہمارے لیے کانگریز باج پاس ساپا بس پا آر جی ڈی جی ڈی ٹی ام سی ساب ایک ہے جی